دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رامیان میں بھگوان رام نے آنکاری راون کا وقت کیا تھا راون بہت ہی سکتی سالی یدہ تھا بھگوان رام سے یدہ میں ہارنے سے پہلے راون ایک بار بالی سے بھی بری طرح ہار چکا تھا دوستو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبالیں دراصل ایک بار راون اپنے پراکرم کے مد میں چور ہو کر کسکن دانداریس وانر راج بالی کو یدہ کے لیے للکار نے پہنچا اس سمائے وانر راج بالی دیانہ وستہ میں بیٹھے تھے راون نے بالی کو یدہ کے لیے للکارا پر انتو دیانہ وستہ میں ہونے کے کارن وانر راج بالی نے راون اور راون کی للکار کو اندیکھا کر دیا تب راون نے اپنی گدا سے جمین پر جوردار پرخار کیا راون کی گدہ سے ہوئے جوڑدار پرخار کی دھونی سے وانر راج بالی دھیان وستہ سے جاگے تب راون نے بالی سے یدھ کرنے کے لیے کہا اس سمیں وانر راج بالی نے راون کو یدھ نہ کرنے کی صلاحہ دے کر واپس لنکا لوٹنے کو کہا پرنتو راون بالی سے یدھ کرنے کی جد پر اڑا رہا اور بھائن کر گرجنا کرتا رہا راون کی یدھ کرنے کی پربل اچھا کو دیکھتے ہوئے وانر راج بالی نے راون کی یدھ کی چنوٹی کو سوکار کیا دوستو کہا جاتا ہے کہ وانر راج بالی کو ایک ایسا وردان پر اپتہ تھا کہ جو بھی یدھا اس سے یدھ کرتا تھا اس کی آتھی سکتی بالی میں سما جاتی تھی اسی وردان کے چلتے وانر راج بالی اس سمائے کا سب سے سکتی سالی یدھا تھا وہیں دوسری اور لنکا کا راجہ راون اپنے بلو پر اکرم سے کئی راجاؤں کو ہرا چکا تھا راون کو وردان پر اپتہ تھا اس کی مرتیو کسی دیوتا، اسور، راکشش، کنر، گندر، سرپ یا گروڑ آدھی سے نہیں ہوگی اس وردان کی وجہ سے راون میں ہنکارہ گیا تھا بالی کی اسیم سکتیوں کے بارے میں پتا چلتے ہی راون کو بالی سے ارشہ ہونے لگی تھی جس کے بعد ہی اس نے بالی کو یدھ کے لیے للکارہ تھا پرانک کتھاؤں کے مطابق جیسے ہی راون اور بالی کا یدھا سروح ہوا راون کی آدھی سکتی وانر راج بالی میں سما گئی اور پھر دونوں میں مہا وہن کر یدھا سروح ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے بالی نے راون کو یدھا بھومی میں دھول چٹا دی اس کے بعد بالی راون کو اپنی بغل میں دبا کر چاروں دیساؤں میں پرکرما کرنے کے لیے نکل پڑا دوستو کہا جاتا ہے کہ بالی راون کو اپنی بغل میں چھ مہینے تک دبائے رکھا تھا پرتی دن بالی راون کو اپنی بغل میں دبا کر چاروں دیساؤں میں گھوماتا تھا اور سبی کے سامنے اپماند کرتا تھا ایسا بالی نے لگ بک چھ مہینے تک کیا اس کے بعد بالی نے جب راون کو اپنی بغل سے آجات کیا تک راون سے پوچھا کیا اب بھی تمہاری مجھ سے یدھے کرنے کی چپ بچی ہوئی ہے تک راون نے بالی سے معافی مانگی اور اپنی ہار کو سکار کر لیا بالی نے راون کو عبیدان دیتے ہوئے واپس لنکا لوٹ جانے کے لیے کہا اور کہا کہ اب سے اگلی بار کبھی بھی کسکندہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے یہاں کہہ کر بالی نے راون کو شما کر دیا اس کے بعد راون نے بالی کے سمکش مطرتہ کا پرستا رکھا جسے بالی نے اسفکار کر لیا کچھ اس طرح سے یدھے کے بعد بالی اور راون نے مطرتہ ہو گئی دوستو یہ جان کریں اگر آپ کو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوات جائے سری راون